سبھا کے سنچالک بزمے رسول کا انانسر آج کے جلسے کا نقی سوپر پھاسٹ انانسر آپ کے گاؤں محلے قتب شہر شہر میں رہنے والے حضرت علامہ کمر الدین کمر مصباحی نہیں بہت آپ کو بہت بدھ گدایا کہ ملانا مختار کوئی غلط اثر لگنا جائے اور ہم غلط ہی لگنا جائے کیا ہو جائے گا چاپ بھی گڑ جائے گا کیا پھر ملانا مختار آئے گا سنیے حدیث سنایا انہوں نے حدیث شریف سنایا انہوں نے اور طرح سے آپ کو گد گدایا انہوں نے اور کہا شاید آپ بیدار ہو جائیں شاید آپ تہجہ ہو جائیں شاید نارے تکبیر نارے رسالت شارہ انٹرنیشنل حاج حبیب اللہ فیجی صاحب قبلہ شارہ ہندوستان ندیم رضا صاحب مدو پوری اول مایال سنت شارہ ہندوستان قدم رسول احبر مدو پوری اول مایال سنت حضرت علامہ مختار عالم صاحب چطر ویدی صاحب قبلہ بہت زیادہ لکھنا بہت زیادہ پڑھنا اور بہت زیادہ بولنا یہ بہت بڑی ہاں بات نہیں ہے بتا دے رہے دم آپ کے لبو لہجم تقریر ایک دم آپ کے پرو نیشنل آپ کا لبو لہجم اور آپ کی زبان میں میری گفتگو دس پندرہ منار لیکن لگے کہ ہم جلسام ہیں لگے کہ ہم بد میں رسول میں ہیں خدا کی قسم ہم مسلمان ہیں اور ہم گبلیکیٹ مسلمان نہیں ہیں ہم پیور واریجنل مسلمان ہیں ہم دیکھ کر ایمان نہیں لائے ہم بغیر دیکھے ایمان لائے خدا کو نہیں دیکھا ایک مانا مصطفیٰ کو نہیں دیکھا خدا کا رسول مانا ہم نے جنت نہیں دیکھا ہم نے پورا ایمان رکھا ہم نے جہنم نہیں دیکھا ہم نے دلتے مانا ہم نے کربلا نہیں دیکھا لیکن عشق میرے سینے میں تڑپ رہا ہے ہم نے کچھ نہیں دیکھا بغیر دیکھے ہم نے ایمان لائے اور پوچھ پران سے ایک قرآن مسلمان ہے گول جو دیکھ کر کہے نمسکار وہ ہے جو دیکھ کر کہے نمسکار وہ ہے جو دیکھ کر ہاتھ جوڑے وہ ہے یا بغیر دیکھے سر جھکا دے کبت اللہ میں اور دل بچھا دیتے ہیں آرے حبیب اللہ میں وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بدبے مصطفیٰ ہے یہ بدبے رسول ہے یہ نبی کے بدبے بات ہے رسول کا جلسہ ہے میرا بجھنا یبادت ہے میرا بلنا یبادت ہے میرا طلبنا یبادت ہے ہمارا جیمال یہ ہے کہ جب جلسے میں ہوتے ہیں تو ہم نہیں ہوتے میرا نبی کا جلوہ بھی ہوتا ہے اور میرا نبی کا طلبہ بھی ہوتا ہے جوڑ سے بولو سبحان اللہ اور جوڑ سے بولو پاگل کے طرح بولو روزہ رکھنے طرح جلسہم کا کیا جاتا ہے بولیے پہ لٹھی چلائے گا تلور چلائے گا بھالا چلو بھونیے گا جلسہم کچھ نہیں کیا جاتا ہے کھلی سبحان اللہ کیا جاتا ہے جیب میں کچھ رہتا ہے تلید دیا جاتا ہے کچھ نہیں کیا جاتا ہے یہ سب کام ہوتا جاتا ہے اور اب کیا کیا جاتا ہے ابھی بول دی ہندوستان کا بہت بڑا شائر بہت دن کے بعد ملقات بھی ہوئی ہے حضرت جناب حبیب اللہ صاحب اور ایک دم خودصورت شائر اس پر ہم لوگ ناز کرتے ہیں دیکھ لیجے سامنے جو موبال بھی سوچتا ہے کہ ہم ٹھیک سے نہیں لانے ہم سر مجھتے ہیں باگل کیسے رہ بولیے سمجھنے کھیر ہم کیوں رہتے ہیں جلسہ سمجھنے کچیزیں کیا جلسہ کھلی سننے کچیزیں سمجھنے کچیزیں نہیں اور میرا دعوی جلسہ سمجھ میں آئے گا بھی نہیں جلسہ ہی سمجھ میں آئے گا تو جلسہ ہونہ بند ہو جاگا اس لیے سمجھ میں آتا نہیں ہے کھلی ترپو کو سبحان اللہ اور جو اور سے بولا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ جے پس پہ مصطفیٰ ہے پائٹھو مومین و قرینے سے ہمارا ایمان ہے سرکار آئیں گے مدینے سے اور جب سرکار آ جائیں گے تو دیکھ لیں گے بیاجی جو نے پوچھا کہ یہ بیاجی آپ پکا دو میرے جلسے کا رنگ کیا ہوتا ہے میرے جلسے کا دھنگ کیا ہوتا ہے میرے جلسے کا ٹیور کیا ہوتا ہے میرے جلسے کا ٹھرکی کیا ہوتا ہے میرے جلسے کا پاور کیا ہوتا ہے میرے جلسے کا مقام کیا ہوتا ہے میرے جلسے کا درجہ کیا ہوتا ہے میرے جلسے میں بیٹھنے والے انسانوں کا رتبہ کیا ہوتا ہے تو بیاجی پیفے ہیں ہم کو پتا نہیں ہے کہ تیرے جلسے کا مقام کیا ہے تیرے جلسے کی حیچیت کیا ہے تیرے جلسے کا درجہ کیا ہے تیرے جلسے کا بھیلو کیا ہے تیرے جلسے کا ویکان کیا ہے لیکن ہم اتنا جانتے ہیں تیرے جلسے کا سشتم الگ ہے اور بیٹھا کے طرح نہیں ہے اور کانفرنس کے طرح نہیں ہے اور بار مجھن کے طرح نہیں ہے اور مجھنے کی طرح نہیں ہے ہم نے کہا کیا سشتم الگ ہے کہا تیرے جلسے کا سشتم الگ تیرے جلسے کا دستور الگ ہے ہم نے کہا کیا الگ ہے کہا تیرا جلسہ جب شروع ہوتا ہے تو تلاوتِ کلام اللہ پہ اور جلسہ ختم ہوتا ہے تو سلامِ رسول اللہ دی بولو جوہر سے بولو تو عبادت میں آپ لوگ ہیں کی نہیں ہیں حضرتِ اللہ محمد مصطبا صاحب قبلہ دامت محمد حالی رحمت اللہ علیہ وآلہ جو کہلی جیسے سب چلے گا ابھی ہمارے شنیر حضرتِ اللہ محمد خوشی سے منظر سنت نے بڑی اچھی جو سبو کری انہوں نے اور انہوں نے کہا بڑے بڑے لوگ چلے گئے لیکن افسوس ہے کہ خلیفہ چھوڑ نہیں گئے آپ نے یہ جملہ سنا کی نہیں سنا بروہ میں ایک میرے عبدالمصطبا صاحب حجی بھی تھے وہ کمزور نہیں تھے چتناری میں چاہے وہ جو رہے ہو لیکن چھیلہ بکاروں جیسے ہی گھن جائے گا کوئی ایسا بچہ نہیں کوئی ایسا لڑکہ نہیں کوئی ایسا جبان نہیں کوئی ایسا مرد نہیں کوئی ایسا بہادر رہی جو اللہ عبدالمصطبا کا نام نہ جانتا ہو پوری جندگی کو سرف کر دیا بکاروں میں سوری کے سرجمین پر منہوں نے بورا اٹھایا کاندھے پر پورا چلایا ہاں سے نہ جانے کیا 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 اور میں نے کہا یہ آپ کیوں پہ رہے ہیں خدا کی قسم جملہ تھا کہ جب میرا جنہ جا اٹھ جائے گا تو زمانہ کہے گا اللہ عبدالمصطبا نے کون سا پہودا لگایا ہے وہ پیر کہاں ہے وہ پہودا کہاں ہے تو میں پیش کر دوں گا کھولو مدرسہ گلسن رجا سوری درمازہ کھولو اور پوچھو کہ اس کرکانے سے ہم نے کیا کیا جنم دیا ہے ہم نے کیا کیا پیدا کیا ہے سامنے اسٹیپ پر بیٹھا ہوا اسی کرکانے کا مولانا مختار بیٹھا ہے ہاپی جب کلام بیٹھا ہے اسی مدرفے کا مولانا خرشید ہے ہاپی جمال ہے ہاپی نوزاد ہے انگینت نہ جانے کتنوں کو انہوں نے خالی اپنا خلیفہ نہیں بنایا بلکہ قوم کا امام بنا دیا ہے اے با نارے تکبیر نارے رسالت علم آل سنت بہت خوب حضرت اللہ مابدل مصطفیٰ صاحب کملا آدمی جب مرتا انتب اس کی حیثیت مجمعاتی ابھی تو انکو خراب اور جیسے میرا جناجہ اٹھے گا نے فارن کہا گا بہت اچھا مولانا تھا یہ بہت بڑھیا تھا کچھ کیے تھے پہلے مو پھر لیتے تھے اور جیسے جناجہ اٹھا ویسے ہی میری خوبی سامنے آنے لگی خدا کی قسم ناز کیسی کہ پورے زیلہ بکاروں میں پوری زندگی کو صرف کر کے میرے بڑے بھائی اللہ مابدل مصطفیٰ صاحب فیضی نے جو روشنی پھیلایا ہے آج دیکھ لیجئے والمہ اکرام اور آپ نے دیکھا ہوگا جناجے میں دیکھا ہوگا یہ اللہ مابدل مصطفیٰ کا کمال نہیں تھا ان کے اندر جو جوہر تھا جو علم تھا وہ علم کا کمال تھا وہ روشنی کا کمال تھا کہ پورے لوگ توڑ پڑے کہ اللہ مابدل مصطفیٰ کا انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ یہ قضیم درستگاہ کا رہنمہ کا انتقال ہو گیا ہے ایک مرکز کا انتقال ہو گیا ہے انجمر کا انتقال ہو گیا ہے یہ دارے کا انتقال ہو گیا ہے اللہ مابدل مصطفیٰ صاحب کسی ایک بیتری کا نام نہیں ہے بلکہ جماعتہ نے سنت کے یہ خاص رہنمہ کا نام ہے نارے تکبیر نارے رسالر شارہ ہندوستان جاوید اختر صاحب مدھوپوری حیات میڈیکل لالگڑ مدھوپور حضرات مکتی آزم ہند نے کہا تھا میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ بولی ہے جب گھڑی دیکھئے گا نیندائی دماغ دھبرا جاگا گھڑی دیکھنے والا سب روزہ توڑ دیتا ہے گھڑی گھڑی یہ دیکھ رہا ہے ایک آدمی بولا کب آجان ہوگی ہے کب آجان ہوگی کب آجان ہوگی آنکھ میں گھوشا دیا گھڑی آجان کے ٹیمے نہیں آگا بولا کب آجان ہوگی ہم کہا ہوا کم بس آجان کا انتظار کر رہے کہ کیوں کا روزہ کھڑنا ہے اس کو یہ بھی سمجھ میں نے یا را کیا ابھی آسر کی نماز نہیں ہوگی اور آسر سے پہلے مغرب کی آجان کھڑ رہا ہے اتفاق سے اٹھا مواجین اللہ بول کی صدت بلند کر لیا چھٹ سے اٹھ سے پھٹ سے روزہ کھڑا ہم کہا ہوا کب آجان ہوگی ہم کہ کس ٹیم کی آجان ہوگی چھوڑیئے ٹائم ٹیول اپنے جگہ رکھئے آجان ہوگئی روزہ کھڑی وہ روزہ کیا رکھے تھا وہ روزہ کیا رکھے تھا جو گھڑی کے سہارے چل رہا ہو جنگے ببر میں بولو سبحان اللہ جنگے ببر میں جب تین سو تیرہ مسلمانوں نے اپنا قدم رکھا تھا تو پھلچ کر کے رکھے زیبا کا دیدار گیا تھا اور محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تھا تو میرے نبی نے کہے مجاہدوں کہا کہے صحابہ کہا کہے دیوانوں کہا کہے عزیبوں کہا کہ کیا ہجاروں ہجار کا سنکھیہ دیکھ کر کے ڈر رہے ہو کہا نہیں کہا جنگ دیکھ کر کے ڈر رہے ہو کہا نہیں کہا ہتھیار دیکھ کر در رہ ہو کہا نہیں کہا مجمع دیکھ کر در رہ ہو کہا نہیں کہا پھر بار بار دھر کے طرف کیوں دیکھ رہے ہو تو مجاہدینوں کے جواب کو سلام کرتے ہیں تاثرکار ہم آپ کے قدم کو بوسا دینے کیلئے آپ کے ذلتے معمر کو چھومنے کیلئے آپ کے رخصار محبت کے دیدار کرنے کیلئے ہم آپ سے جو دور ہو رہے ہیں ہم اس کا انفراق میں میری آنکھیں رو رہی ہیں ہمیں گھر کی یاد نہیں آ رہی ہے خدا کی قسم ہم پلٹ پلٹ کر کے ہم اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ نبیوں کا نبی محمد رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ رسول دیکھ رہے ہیں کہ یہ آخری تھی دار ہے آخری دیکھنا ہے ایک بار دیکھنا ہے اور جنگ پدر میں مدرہ تھا والمہ کران کا مجمع ہے والمہ کران کی مجلی سے رشتیل شجاکت بھارا ہوا ہے پوچھ لیجئے تانک اٹھا کر کے پوچھ لیجئے تحاس اٹھا کر کے کہ تین سو تیرے مجاہی دینوں نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا کیا کیا تھا ان دشمنوں کو ان بادیوں کو چنگل میں دبوچھ دیا تھا بھائی جہرے میں لے لیا تھا اور لینے کے بعد نعرہ لگا دیا تھا اے مولا ہداروں ہدار پر ہم تین سو تیرہ مسلمان پامیاب ہو گئے پامیاب ہو گئے آپ تو بولنے سے ڈر رہے ہیں آپ کو تو لگ رہا ہے کہ ہمارا چلیسوہ ہوگی نہیں کرے اور صحیح نہیں ہوگا جتنا ہی زمانہ ڈیولپ کر گیا ہے کہ ہم لوگ کا چلیسوہ یہ جلسہ ہوگا نیٹ میں ہوگا نیٹ موبائلیم ہو جائے گا چلیسوہ ہر سالانہ دیکھ لیجے گا گوگل سرٹ کیجے گا خلانکہ چلیسوہ پلانکہ جانا جائے نرب گھر میں رکھ وہ پال رہا ہے مدرسان کہاں سلائے گا پڑھنے والا اسکول کے لئے پورا خندان پر مدرسان کہ یہ بھیج جائے گا تو انٹا بھارا دینے پڑھتا ہمیں لوگوں کو پچھے گا مدرسان کا جائے ناپ جائے ہم لوگ سمجھ گا سوچو حضران پڑھتا اب افسر ہو سکتے ہیں اب نیفہ ہو سکتے ہیں اب لیڈر ہو سکتے ہیں اب مالدار ہو سکتے ہیں اب بہت بہت اچھکے دار ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھو قوم کا رہنما نہیں ہو سکتے مسلح کا امام نہیں ہو سکتے اب تب ہوئے گا جب علم حاصل کیجئے گا تب ہوئے گا جب پڑھئے گا تب ہوئے گا اور اگر پڑھئے گا نہیں تو مالدار ہی بڑھ کے رہ جائے گا لیکن آپ اس مقام پہ نہیں پہنچ پائیں گے جس مقام پر علامہ عبد المصطفیٰ صاحب پہنچے تھے دنے مرے عبد المصطفیٰ صاحب پر علامہ عبد المصطفیٰ صاحب پہنچ ہے چاہ院 سخت لکہ میں طور پہنچ جان اس کوعتمال ہی گی لیکن ہم سکتے کر رہے تھے کہ یہ کہیں اس میں estiverت نہیں کرہیا یہ آلاگ بھی بھاغ تھا ہاں یہاں صحت کر رہے یاد رکھیں کہ آج ہم جس جلسے میں ہیں آج ہم جس جلسے میں ہیں میرا ایمان یہ ہے اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مولا کہا کہ یہ مولا ہم نے خدا کو نہیں دیکھا امان لیا رسول کو نہیں دیکھا امان لیا یہ پروردگار یہ سب مسلمان ہیں ہر خیامت کا دن ہوگا عدالت لگی رہے گی شامیانہ تو نہ رہے گا یہ سبے پاک لہرتے رہیں گے اور مصطفیٰ جانے رحمت کد تلوہ چمکتا رہے گا ملائکہ جھومتے رہیں گے اور رب فرماے گا یہ محبوب کہا یہ محبوب کہا کہ یہ رسول کہا یہ گناہگار بچا ہے یہ خطاکار بچا ہے یہ سیاکار بچا ہے یہ محبوب ہم کئی سے معمو کرے تو خدا کی قسم وہ ہم سب کے رسول ہوں گے نبیوں کے نبی ہوں گے رسولوں کے رسول ہوں گے حلیس الگریپیر ہوں گے سیدر مرسلین ہوں گے تہابہ یاسین ہوں گے اماجار میرے یاکہ سے رہا نہیں جائے گا اور میرے یاکہ فرمائیں گے یہ مولا کہا کہ یہ گناہگار ضرور ہے یہ خطاکار ضرور ہے یہ سیاکار ضرور ہے لیکن کلیجہ پھار گئے تھے یہ گدار نہیں ہے یہ سارے تیرے نبی کے وفادار ہے تیرے رسول کے وفادار ہے اور جو تیرے رسول کا وفادار ہے وہی جنت کا حق دار ہے اور جو تیرے نبی کا نہیں ہے وہ جنت کا نہیں ہے جنت تب پائے گا جب نبی کے نقصے قدم کو اپنا ہے تقریب جدہ مسئلہ حضرات لقد خلقنا الانسانا فی حسنِ تقویم رب نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھا بنایا ہم سے اچھا کوئی ہے کیا چاند سے پوچھے کہا تمہارے بات کہ سورج جو کم تیرے بات ستارے تیرہ کیا کنڈیشن کا تیرے ہی بات دنیا کی ساری بھی ہے ایک طرف اور انسان کو ایک طرف قرآن نے کہا جیسا انسان ہے کوئی نہیں ہے انسان کو میں نے سب سے اچھا بنایا ہے اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے اس کی تیور اچھا ہونا چاہیے اس کی رفتار اچھی ہونے چاہیے اس کی گفتار اچھی ہونے چاہیے رب نے فرمایا اے لوگو میں نے انسان کے جیسا جسی کو نہیں بنایا سب سے اچھا بنایا تو انسان کو بنایا ہے ہم سے اچھا کوئی ہے کیا ہم سے اچھا کوئی ہے کیا ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی سب کو گھنگا بنا دے گا اگر گھنگا نہیں ہو گر اگر گھنگا نہیں ہو گر ایک ہاتھ والا سب ہو جائے گا تب تک کھنگا ایک ہی پر والا سب ہو جائے گا تب تک کیجئے گا خدا کا کتنا بلا انسان ہے رب نے گونگا نہیں بنایا شکر ہے اللہ نے ایک ہاتھ والا نہیں بنایا بے پناہ شکر ہے رب نے ایک پہر والا نہیں بنایا بے پناہ کرم ہے مولا تُنہیں ہم نے ایک ہاتھ والا نہیں بنایا تُنہیں ایک پہر والا نہیں بنایا یہ مولا تُنہیں گونگا نہیں بنایا آتہ نبینا نہیں بنایا ہمیں پھالیت والا نہیں بنایا یہ مولا جب تُنہیں ہمیں بنایا ہے تو لوگوں اوروں کے طرح کھیتر نالیوں میں کیلوں کے طرح رینگنے والا نہیں بنایا بلکہ تیرے نبی کے جلسے میں بیٹھتا سبحان اللہ بولنے والا والا ہے الحمدللہ بولنے والا والا ہے ہم سے اچھا کوئی رہے ہیں آج ہم لوگ چلی سوام مارنا سب کوئی فینل ہے نہیں ماری گا کیا موت ہوگی کی نہیں ہوگی کرونا آیار چلا گیا اور پھر آجا گت کیا کر رہی جہا آیار چلا گیا جتنے لوگوں جانا تھا لے کے چلا گیا ہم لوگ کو چھوڑ دیا کہ ہوس میں رہو سمحل کر رہنا پھیر آ جائیں ہم ہم کو کوئی روک نہیں پائے گا کیا کر لیجے گا تیار رہی تیار رہی کرونا جا ہوا ہے سوانسو پوچھ رہا ہے کیا ہوا کھوڑا کے گھر نہیں جا پا رہے تا جا جا گا تیرے بگرمہ ہر میں کیا ہو رہا ہے اللہ گھر سے ہم الگ ہو گئے ہم کہا ابھی گھرے سے الگ ہوا ہم لوگوں سے الگ ہو جائے گا ابھی دیکھتے گا رہو نہیں یہ ہم لوگوں کا حال رات سب سے الگ رہیے گا یاد رکھو ہم لوگوں کو یہ تھیٹنگ ملی اور کہا گیا کرونا جہاں ہم لوگوں کے لیے زحمت بن کر آیا گریب کی بیٹیوں سے پوچھو تو گریب کی بیٹیاں کہتی یہ زحمت بڑوں کے لیے ہے ہم جیسے یتیم اور گریب بچوں کے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت بن کر کے آیا ہے یہ کرونا رحمت بن کر کے آیا ہے کرونا کہا کیسے کہا کہ نہ ایک سو برات میرا بات کھلا پائے گا نہ دس گاری کو لیجت کر پائے گا نہ ٹینٹ لگا پا گا نہ ڈیوکروسین کو کام کر پائے گا اچھا یا کرونا بیس آدمی آئیے دن اور دن میں نکاح کر کے بگرد بازہ کرنے جائیے ہوا نکاح کی نہیں ہوا شادی ہوتی کی نہیں ہوتی بیا ہوتی نہیں ہوا آپ گئے کی نہیں گئے دنیا کے رنگ کو چھوڑو دنیاوی تانس کو چھوڑو دنیاوی تبلہ کو چھوڑو دنیاوی تانس کو چھوڑو موت کو یاد کرو آئے ہیں پھر جانا ہے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے وہ تیاری ہم کسے کریں گے اس میں لگو اللہمہ مصطفی مقدر کا سکندر ہے انہوں نے چھے بیٹا چھوڑ دیا ہے کبھی ہم جہاول حق کا نام لے رہے ہیں کبھی شمشیر کا نام لے رہے ہیں ہم کبھی فیاض کا نام لے رہے ہیں ہم کبھی عیاض کا نام لے رہے ہیں ہم کبھی فیجان کا نام لے رہے ہیں ہم کبھی عمران کا نام لے رہے ہیں مقدر کا سکندر تھا میرا اللہمہ محمد المصطفی جنہوں نے چھے پرجانگوں کو چھوڑا اور کہا اے بیٹو اے بیٹو جب میرا جانا جان نکلے گا اور انتقال ہو جائے گا سارے علماء کو بولانا اور بولا کر کے میرے حق میں دعا کرا دینا سب کی دعا رد ہو جائے گی لیکن والمار بجرگوں کی دعا رد نہیں ہوگی سارے لوگوں کو بچھا کر کے میرے حق میں دعائیں کرا دینا اس لئے تیار رہی ہے اسی کو مکی آج مہین نے کہا تھا میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا یہ کون کر رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں جو حکومت کے سکے کو ہلا دیا تھا یہ کون کر رہے ہیں جو حکومت کے ٹالیوں کو بدل دیا تھا یہ کون کر رہے ہیں جو حکومت نے حکومت کے جنجیروں کو انہوں نے ٹھوکرا دیا تھا یہ کون کر رہے ہیں جو جنہوں نے پیر کی پیریوں کی تھمکنوں کو انہوں نے ویلکم کہتے ہوئے کہا تھا یاد رکھنا تم ہمیں اس فتوے پہ مت لکھنے بولو جس فتوے پہ گواروں نے لکھ دیا ہے جو میرے نبی نے حرام کر دیا ہے وہ حرام رہے گا اور جو نبی نے حلال کہہ دیا وہ حلال رہے گا کہا سب نے لکھا ہم دو ہمارے دو کہا جاؤ سب نے لکھا وہ آپ کا غلام ہے ہم آپ کا غلام نہیں ہیں ہم بجنے والے رسول فات کا غلام ہیں اس لئے ہم یہ جملہ نہیں لکھ سکتے نہیں لکھا ہم دو ہمارے دو جاج نہیں کیا یاد رکھو یہ جلک ہے وہ کرے کہ میرے یا مالکہ بدلہ تو جہنم ہی تھا یا رسول اللہ میرے یا مالکہ بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا جو معافہ ہی اگر سب کو فکر کیے گا کہ نہر قط میں بابا بنیے گا خدا قسم ایک حاجی آیا اللہ کو دن سے میرے علاقے میں بہت پوچھی آن بان سان ار امام ار پگڑی ار چسما لگے گا کہ دہریٹ آ رہا تھا بس ہے اور سب کو خالی پھوک کیے رہا ہوں سب کو پھوک رہا ہوں اب پھوکتے 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 ایک دن ہم پھت گئے بلے کیا ہو رہا کہ ہم سب کو پھوک رہے ہیں کہ کیوں کہ جس کو ہم پھوک دیتے بیمار ہے تو شفا پا جائے اگر مصیبت جدہ ہے تو آرام پا جائے اور کوئی جیل جانے والا تو رہا پا جائے ہم کہ آپ کے پھوک میں اتنا سر کا حاج کر کیا ہے کہ اتنا وارجنال حاجی کام حاج کیے ہم کہ آپ کے حاج میں اتنا سر پھوک دیجئے تو سب کام بن جائے کہ ہاں ہم کہ ہوا سکتا ہے ہوا سکتا ہے اس بارگاہ سے آیا ہے جندہ تو جندہ جندہ لوگوں کو یہ پھوک یہ رہا تھا ایک دن خواس گئے موردہ کو پھوک رہا ہے کہ پھان میں مالبوس ہے پھوک رہا ہے ہم کہہ کیوں پھوک رہا ہے کہ کیوں پھوک رہا ہے کہ جنت جائے گا ہم کہہ جنت کے مونسی آپ ہی ہیں والا نے ہم خالی پھوک دیا جاری جنت ہم کہ جس کو پھوک دیا جننت ہم کہہ جس کو پھوک دیا جننت کہ جنت چلا جگا کوئی دیکھا ہے کیا کہ جنت یہ ہے کی نہیں یہ ہے کوئی دیکھا ہے کیا ایک دن گائر کو پھوک رہا ہے گائر کو پھوک رہا ہے ہم کہہ اس کو کب کر رہے ہیں کہ اس کو بھی جنت پہنچا دیں گا گھر ایک ہم بہگر پڑھا لکھا امام رہے گا کبھی بھی نماز خراب کرا دے گا بہگر پڑھا لکھا مجابر رہے گا کبھی بھی غلط کام کرا دے گا اس لئے پڑھا لکھا رہنما ہونا چاہیے پڑھا لکھا پیسوا ہونا چاہیے جس کے پاس ایمانی نہیں وہ جنت کیلئے تم پھوک رہا ہے کہا ہاں آپ کا کیا ہوگا آپ کا کیا ہوگا کہا اللہ بہتر جانتا ہے میرا کیا ہوگا ہم کہ اپنے بارے ہم ٹھکانا نہیں دوسرے پھوک رہا ہے دوسرے پھوک کے جنت پہنچا رہا ہے یاد رکھئے گا ہم بورے بہت ہو سکتے ہیں ہم غلط بہت ہو سکتے ہیں ہم گناہگار بہت ہو سکتے ہیں لیکن علماء کے سر پر جب بجرگوں نے پگڑی باندھی تو یہ قوم کی بڑی جمعہ داری دی اور کہا تادو شریعہ نے جب ہمیں سن 1988 اکیج جنوری ایک بچ بچ بنار پر اشرفیا میں جب میرے سر پر امامہ رکھا تھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا مختار سر نیچے کر آج تک تیرا سر اوپر تھا اب اوپر نہیں رہے گا نیچے رہے گا ہم کہہ حضور اشاہ کیوں کہا کہ آج تک تم آجاد تھا اب آجاد نہیں رہوگی بلکہ اب قوم کا رہنمہ بنا دیئے گئے ہو قوم کا فیشہ بنا دیئے گئے ہو قوم کا امام بنا دیئے گئے ہو مطلب کہا یہ امامہ نہیں ہے یہ قوم کی جمعہ داری کا بوجھ ہے اس نے دیکھنا قوم کہاں بھی چل رہی ہے دیکھنا قوم کہاں غلط راستے پہ جا رہی ہے خدا کی قضات یہ قانم جب انتقال کرتا ہے تو اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے اس کے پیجے کتنی قومیں لگی ہو بھی تھی امام کی کتنی جمعہ داریاں تھی وہ جمعہ داریاں تھی جاتی ہے وہ قوم قائم رہنمہ جب انتقال کرتا ہے آجال لبا مصطفیٰ کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کا کھل انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ ان کے سر پر جو قوم کی جمعہ داری پھی اور وہ جمعہ داری رکھی گئی تھی ان جمعہ داریوں پر یہ علماء نظر رکھ رہے رکھ رہے ہیں رکھ رہے ہیں اور ان کی روحیں کر رہی ہیں خبرتار میرے یعنے کے باپ ہم نے جو سیچا ہے ہم نے جو جنان دیا ہے اس کو کوئی لوت نہ لے اسے کوئی فردہ نہ ڈال دے اسے بیٹا یاد رکھنا ہم نے سب کچھ کہا اور یہ خدمت کر کے دین مصطفیٰ کو میں نے آگے بڑھانے کی کوشش کیا اور اس دین کو میں نے فروق دینے کی کوشش کیا جس میں ہجاروں ہجار طلبہ سے عالم اور حافظ بن گئے بارہا ہے اب آخر میں یہ کرنا چاہوں گا میری تقریر زیادہ دیر مت سنیے حلقے میں سنیے بولیے سبحان اللہ اب پست مت پڑیے ابھی بڑی بہت بڑے بڑے شاعر باقی ہیں اور سید صاحبی غلیر بھی آگئے ہیں ہاں میرے یا محل کا بدلاتو جہنم ہی تھا مفتی آج مہین کہتا ہے میرے یا محل ہاں بھاں ہم اس کو بولاں قیم لگے جھریہ میں جب وہ آئے تھے تو دیکھا آسکوں کو خجو مفتی آج مہین نے کہا کہ دروازہ بند کروں میں نماز بڑھوں گا میں نماز بڑھوں گا دروازہ بند کر دیے جھریہ میں آخری سفر تھا ان کا تا دیکھا ایک سراغ تھا ایک عاشق نہیں رہ پایا تو سراغ سے دیکھنے لگا سراغ ہوں کے دیکھنے لگا مفتی آج بہ ہند لے مفتی آج بہ ہند کو آہت ملی خدا کی قسم سادسے سے سر اٹھایا دروازہ کھلا اور کہا کہ تو لوگوں میں کہا تھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو پھر تم دیکھا کیوں کہا خجو پڑھے دیکھ لیجے دروازہ بند ہے کہا میں دیکھ رہا ہوں دروازہ بند ضرور ہے لیکن ایک دیوانہ سراغ سے میری نماز کو دیکھ رہا ہے میرا سجدہ دیکھ رہا ہے میری عبادت دیکھ رہا ہے مفتی آج بہ ہند سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا دیکھا تو خدا کی قسم مفتی آج بہ ہند ہم لوگوں کے طرح سجدہ نہیں کر رہے تھے مفتی آج بہ ہند کا پر الگ سجدہ کر رہا ہے ہاتھ الگ سجدہ کر رہا ہے سارا الگ کر رہا ہے دھڑ دھڑا جسم کا ہر آج بہ ہم لوگ میرے یمال کا پدلہ تو جہنم ہی تھا یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کا ہر آج بہ ہم لوگ جرہ دوار کر کھیں گے کہ ہم لوگ کہاں ہیں ان کا ہر آجا اتنی رسائے اتنی پہوں اتنے بڑے اللہ کے ولی وہ کہہ رہے ہیں میرے یمال کا پدلہ تو جہنم ہی تھا مہ تو جاتا کوئی روکنے والا نہیں ہوتا مہ تو جاتا اتنے پہنچ والے کہتا اللہ کے ولی مہ تو جاتا کوئی روک نہیں پاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا پتا چلا نماز اپنی جگہ عبادت اپنی جگہ جنت خدا کی ہے ملکیت میرے مصطفیٰ کی ہے آڈر رب رسول کا ہوگا تب جنت جائے گا اس لئے کہا گیا یہ عبادت بات میں نبی کی محبت پہلے ہم نبی والے ہیں ہم رسول والے ہیں ہم مصطفیٰ والے ہیں ہم آخمہ والے ہیں ہم کم سے جملہ بول رہے ہیں ہم وہ ہیں جو دوسرا نہیں ہے نبی نے کہہ دیا رسول نے کہہ دیا یہ سب میرے تو رب حرماتا ہے کہ جس کو میرے رسول نے کہہ دیا یہ میرا ہے تو رسول کی بنیاد پر میں بھی کہہ دیتا ہوں یہ سب میرا ہے تقریر کھتا ہے تقریر کھتا ہے کھتا ہے مالے نکرن دی کھا کرے جمینر کھتا ہے میرے بات سنوڑا 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 جرہاں تو تھاکے بتایا تو کون لوگ نے سنوڑنگے لگلین جینا بڑے بڑے رشیہ ہے بڑے بڑے منی ہے بڑے بڑے طاقتور لیکن کسی کا بیان ہر تاریخ ہر چھئی پہ ہر جگہ نہیں اگر ہر جگہ چرچہ ہے وید میں پران میں سستر میں رید میں شام میں اتھر میں تو کسی اور کا چرچہ نہیں ہے بارے لگل کو آنے والے نبیوں کا نبی کا چرچہ ہو رہا ہے مصفہ کا چرچہ ہے میرے رسول کے سارا کوئی نہیں میرے نبی کے سارا کوئی نہیں مصفہ کے سارا کوئی نہیں ہے کوئی تو بتاؤ اگر نے کہا نہ تیرے نبی کے طرح کوئی ہے نہ تیرے رسول کا ماننے والے یہ دیوانوں کے طرح کوئی ہے ترجمہ نہیں بھی کر پائیں گے اولمہ اکرام ہے ترجمہ بھی نہیں کریں گے آئیں گے کبھی تو بول دیں گے جلسیوں کا جلسہ ہے اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جدہ جیر رگر نہ ٹھیک بات نہیں ہنڈیے کا ہر چاہبھل کو پیروں سے دبا کے دیکھنے جاتا ہے یہ کی دانا سے فیصلہ ہو جاتا ہے دیش کے سارے جیتنے گیڈر اور جیتنے بیدھائک لوگ ہیں سب کو بھی دیش نے پوچھتا یہ بولا لیا اگر یہ پردھان منتری کو بولا لیا تو پورے بھارت کا ٹیسٹ ہو جاتا کہ کچھا ہے اس لئے یہ کیسے پتہ کر لیجئے انشاءاللہ بیدر پران کو میں گھنٹوں گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن وہ ابھی ٹائم نہیں وہ ٹائم نہیں اس لئے کہیں گے خلیتنا کے سندر رفتہ مرموس کا ہے نام محمد جگ جگ شاہے میں نے بیادی سے پوچھا تھا کہ نبی کے سندر تک کچھا ہے نبی کی خوبصورتی کسی ہے نبی کا حسن کچھا ہے نبی کا جیسو کچھا ہے نبی کا نینن کچھا ہے نبی کا سینے پاک کچھا ہے نبی کا مدینے پاک کچھا ہے تو انہوں نے ہاتا ہم سے پونا پوچھو تیرے نبی کے سندر تک کچھا ہے نبی کی خوبصورتی کچھا ہے نبی کا حسن کچھا ہے نبی کا جمال کچھا ہے نبی کا باور کچھا ہے ہم نے کہا ہے کسنن رُب تمل مستحی اور نام محمد جگ جگ چھائے کہا نبی کے سندر تکا جباب نہیں ہے اور نبی کا نام پوری دنیا میں ہر جگہ ہی ملے گا اور کہا تھا اے لوگو آئے ہیں احمد بند کر اور چھائے ہیں دنیا میں محمد بن کر ان کا ایک قلبہ ہوگا نہ نیچ ہوگا نہ اوچ ہوگا نہ اوپر ہوگا نہ نیچے ہوگا نہ گریب ہوگا نہ یمیر ہوگا نہ اپنا ہوگا نہ بیگانا ہوگا نہ گورا ہوگا نہ کلا ہوگا کہ یہ لوگوں جو نبی بارہ ربی لیول کے آرہے ہیں نہ بھائی کبٹ ان کے سامنے کوئی ہے نہ بھائی کبٹ کوئی ان کے سامنے ہوگا ہے نہ کوئی گریب ان کے سامنے ہوگا ہے نہ میر کوئی ان کے سامنے ہوگا ہے سب یہ قصہ ہے سنگو سنبٹا کر ہوئی سنرم دیستہ ایتہ سوہی وہ نبی ایسا ہے جو اوپر دیکھے گا تو اللہ مقاتل دیکھے گا اور نیچے دیکھے گا تو تحت سرابت دیکھے گا یہ بہت ہے لمبا بھی بھاگ ہے یاد رکھے گا بہت تیاری کے جو چکٹ کٹا ہوا کنفر مونم لیٹ چل رہا ہے ہنہ اس کو اللہ مقاتل سیرانی نے کہا تھا کب آئے پردے سے باہر کے بوٹھی نظر معلوم نہیں آگاست تو اچھا ہے انجام مگر معلوم نہیں ہر آئیتیں ہاں یاد نہیں پھر جانا ہے مگر معلوم نہیں سمانے سفر سب ٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیار ہو جائیے ٹیارے رہیے گا موت کی یاد مجھو رہے گا خدا کی تسام موت کی یاد مجھو رہے گا ٹیم نہیں ہم سنا دیتے کہ موت کی یاد مجھو رہتا ہے چہرے پر نور چمکتا ہے کسی کے زیبت نہیں کرتا ہے کسی کی چوبنی نہیں کرتا ہے یاد رکھے گا مجھو رسول کا صحابہ اکرام تھے اکرام بیچھے ایک منٹ لگے گا جبرلی امین آگئے اور نبی پاک کے کان میں انہوں نے کہا دیا کہ آقا کہا کان سٹا ہے ان کا سٹا دیا کہ قریب کی جن کا کر دیا کہ مصطفیٰ کہا بولو کہا پیغام لائے کہا پیغام نہیں لائے کہا چاہلے کہا یہ خبر تو لائے لیکن سن لیے کہا بولیے کہا کان لائے ان کان میں بولا کہا بولا پرشتہ نے کہے کہا بول بول کہا سنا دیا سنننے والے نبی اور سننے والے جبرل سننے والے مصطفیٰ اور سننے والے پریفتہ کان ہے نبی کا اور زبان ہے جبرل کی کان میں لگایا کہا سننے پرشتہ کہا سنا دیا کہا کہا سننے اب سارا مجمع Grant چوکس ہو گیا اور کہا کہ کیا سنانے آئے ہیں کیا سنانے آئے ہیں خدا کی قسم کیا سنایا فرشتے نے کہا یہ محبب کہا کہا یہ رسول کہا یہ مصطفیٰ کہا یہ صحابی دیکھ رہے ہیں سامنے کہا کہا یہ آپ کے ذو سامنے کہا یہ جو آپ کے سامنے کہا یہاں سے نسان دے ہی کیا سب صحابہ دیکھنے لگئے کہا یہ جو صحابی سامنے ہیں ہے کہ یہ صحابی ابھی مر جائے کم بھیانک ہے یا جرد سوچیے تو بھلوڑ میں کی کنسر ہوگی آدھار لے جائیے تک کنسرون بولتا بولتا کہ جائیے نا اچھا سکھلائی اچھا سکھلائی خدمت ہوئی جائیے نا ٹھیک ہوگی جائیے سمجھ جائیے کلیر ہے ایک جام کینسیل ہو چکا ہے بھلوڑ سے اب کہیں جگہ نہیں اس کے لئے ہم لوگ سیوا کرتے ہیں پھر دم توڑتا فرطے نے کہا کہ یہ سہام رہے ہیں یہ مر جائے گا ابھی تو رسول کا کعن میں کہا تھا لیکن نبی نے جا کے اس صحابی سے کہ دیا یہ صحابی کہا ہاں کہ ابھی تم مر جائے ہم بھیانہ دیں بولیے ہم کوئی کہا جگا تو یا تم مار دم توڑ دیجئے دلگ ملے ز consequences ابھی کہہ دیں مر جائے گا آپ مر جائے آپ مر چاں آپ مر یہ یہیں نہ کہئے گا آپ کا باب مرے گا بیٹا مر گا گر مر گا دن در مرے گا در مرے گا سب مرے گا ہم نے مرے گا اور وہ مرے گا لیکن مارنے کو تیار نہیں ہے بھائی کو تیار نہیں ہے لوگ کرونہ لوگ تابس لوگ دبا سب دیکھ رہے تھا لوگ پانی لوگ پھوکو سب ٹھیک مرنے سے بچے گا مرنس بچیے گا مرنس بچیے گا مرنس بچیے گا تین ہزار بوڑی میں بیماری ہے ایک ہزار حکیمر تیبار ڈاکٹرز کو معلوم ہے دو ہزار کسی معلوم میں نہیں ہے ایک ہزار بولہ چھوڑ کر دوسرا جنہم لے گا کشے مرابر پتہ نہیں کشے مرابر ادھر نہیں جانا ہے حضر بلو سبان اللہ آکری آکری بلو سبان اللہ مر جانگے کہا صاحبی گھب رائے نہیں صلاح کی قسم سر رکھا رسول کے گودی میں گریسی ہو پاک کو لبوں سے لگایا اور چوم لیا لگا اور کہا میرے نبی سے یہ صاحبی جب مر جانگے تب کیا کرتے ہیں ابھی مر نہیں مر جانگے آپ کا جانت کون روکے اب مر جانگے تھنکر رہے کیا ہم لوگ کو کوکا جاتا کہتے ہیں ہندوستان کے بڑے شاعر ہیں آپ حبیب اللہ فضی صاحب آپ کچھ راستہ ہے یہ کیا کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں پڑھئے قرآن ترہ کیجئے حضور کیجئے جائے مسجد دیکھئے کہاں مر یہ گا وہ بھی کہے گا ہم کیا کریں گے ہم بھی یہ کہیں گے کوشل کرو لو تابید پر قرآن بھارا پرلا مسلمان پرنے تاتا ہے یہ نہیں تو یہی کا چرکہ کہتے ہیں لیکن وہرے صاحبی تبجھو کہاں دیا رسول اللہ کہاں کہاں مر جانگے کہاں کہاں پھینے کہاں جب آپ نے کہہ دیا تو موت ہوگی میری لیکن آتا بتائیے ہم کیا کریں ہم کیا کریں تو نبی نے نہیں کہا نماز پڑھو نبی نے نہیں کہا تلاوت کرو نبی نے کیا کہا نبی نے نہیں کہا نماز پڑھ سجدہ کرو نبی نے کہا نبی نے کہا علم حاصل کرو ادھر موت کی خواہ اور بولے علم حاصل کرو اب مرنے کی فکر موت شرپا رہے اب پڑھیں کی مریں بولیے ایسی حالت میں ہم نے پڑھیں یا رسول اللہ مرے گا پڑھے گا کہا جب اللہ کا پڑھنے کے لئے گھر سے نکلتا راستے میں ایکسیننٹ ہو کے مر جائے یا کہیں خو جب مر جائے تو یا تم جانتے اس کا درجہ کیا ہے کہا وہ شہید ہو کر مر با ہے افریہ میں نے کر لیا ہے یہ سہیدی کرو علم حاصل کرو علم حاصل کرتے کرتے تم مر جاؤگے تو شہید بن کے مر ہوگے اور شہید در اوہدہ نہیں جاتا جارے جنت میں جاتا ہے جارے جنت میں جاتا ہے علم حل مصحفہ صاحب نے خیت نہیں کھریدا بلڈیب نہیں بنایا سروت تمہ نہیں کیا انہوں نے اب پڑھو پڑھو یار پڑھاؤ پڑھو یار پڑھاؤ پڑھو یار پڑھاؤ پڑھتے رہے پڑھنے کا نام لیا اور پڑھتے پڑھتے دنیا سے گزر گئے میں یہ کہوں گا یہ میں کہوں گا اے حضرت مولا یہ مولا تو گفور ہے رحیم کریمت یہ فرمت کر رہے اللہ مابضل مصحبہ ساتھ کیا تھے اور کتنے کر کھانا کو لگایا کتنے بچوں کو جنم دیا کتنے درسگاہوں کو آبات کیا تم سے بڑھیاں کوئی نہیں جانتا ہے میرا قین یہ بول رہا ہے کہ جتنی خدمہ انہوں نے بلکاروں کے سرزمین پر کیا ہے سوری کے سرزمین پر کیا ہے یہ مولا اگر یہ خدمت بھی پیری بارگاہ میں اگر قبول ہے تو علامہ مصطفیٰ کا بیڑا پار ہے وہ جنمات کا حق دار ہے قوم کے سرزمین پر پور جنے ساتھ رہے باقباد آتا ہے گل سن پر عباد رہے یہ کسی لطیبہ بینا تمام ہے اور جو کچھ بیان ہوا وہ آگاز فاقباد بانا الحمدللہ رب العالمین